دوستو میں ہوں مہین شمسی اور آج لے کر آ گیا ہوں منشی پریمچند کی مشہور کہانی نمکہ داروغہ کا سیکنڈ پارٹ فرسٹ پارٹ آپ نے نہیں سنا ہے تو سن لیجئے اس کے بعد اس پارٹ کو سنیے گا ظاہر ہے کہ اردو میں پیش کر رہا ہوں یہ کہانی اردو میں کچھ کٹھن شبد بھی آپ کو محسوس ہوں گے اس کہانی میں تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا کمنٹ باکس میں لکھ کر میں آپ کو بتا دوں گا تو لیجئے سنیے منشی پریمچند کی کہانی نمکہ داروغہ کا اردو ورجن سیکنڈ پارٹ دنیا سوتی تھی مگر دنیا کی زبان جاگتی تھی صبح ہوئی تو یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور ہر گلی کوچے سے ملامت اور تحقیر کی صدائیں آتی تھی گویا دنیا میں اب گناہ کا وجود نہیں رہا پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والا گوالا فرضی روزنامچے بھرنے والا حکام سرکار ٹکٹ کے بغیر ریل پر سفر کرنے والے بابو ساہبان اور جالی دستاویزیں بنانے والے سیٹھ اور ساہوکار یہ سب اس وقت پارساؤں کی طرح گردنیں ہلاتے تھے اور جب دوسرے دن پنڈت علوپی دین کا معاخضہ ہوا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ شرم سے گردن چھکائے ہوئے عدالت کی طرف چلے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دل میں غم غصہ تو سارے شہر میں حل چلسی مچ گئی میلوں میں بھی شاید شوق نظارہ ایسی امنگ پر نہ آتا ہو کسرت حجوم سے سقف و دیوار میں تمیز کرنا مشکل تھا مگر عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی پنڈت علوپی دین اس قلزم ناپیدہ کنار کے نہنگ تھے حکام ان کے قدر شناس عملے ان کے نیاز مند وکیل اور مختار ان کے ناز بردار اور اردلی کے چپراسی اور چوکیدار تو ان کے درم خریدہ غلام تھے انہیں دیکھتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑے ہر شخص حیرت سے انگوشت بدندان تھا اس لیے نہیں کہ علوپی دین نے کیوں ایسا فیل کیا بلکہ وہ کیوں قانون کے پنجے میں آئے ایسا شخص جس کے پاس محال کو ممکن کرنے والی دولت اور دیوتاؤں پر جادو ڈالنے والی چرب زبانی ہو کیوں قانون کے شکار بنے حیرت کے بعد ہمدردی کے اظہار ہونے لگے فوراں اس حملے کو روکنے کے لیے وکیلوں کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور انصاف کے میدان میں فرض اور دولت کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی بنسی دھر خاموش کھڑے تھے یکہ و تنہا سچائی کے سوا اور کچھ پاس نہیں ساف بیانی کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں استغاثہ کی شہدتیں ضرور تھیں لیکن ترغیبات سے ڈانوہ ڈول حتیٰ کہ انصاف بھی کچھ ان کی طرف سے کھنچا ہوا نظر آتا تھا یہ ضرور سچ ہے کہ انصاف سیم و زور سے بینیاز ہے لیکن پردے میں وہ اشتیاغ ہے جو ظہور میں ممکن نہیں دعوت اور تحفے کے پردے میں بیٹھ کر دولت زاہد فریب بن جاتی ہے وہ عدالت کا دربار تھا لیکن اس کے ارکان پر دولت کا نشا چھایا ہوا تھا مقدمہ بہت جلد فیصل ہو گیا ڈپٹی مجسٹریٹ نے تجویز لکھی پنڈت الوپیدین کے خلاف شہادت نہایت کمزور اور محمل ہے وہ ایک صاحب سروت رئیس ہے یہ غیر ممکن ہے کہ وہ محض چند ہزار کے فائدے کے لیے ایسی کمینہ حرکت کے مرتقب ہو سکتے داروغہ صاحب نمک منشی بنسی دھر پر اگر زیادہ سنگی نہیں تو ایک افسوسناک غلطی اور خام کارانہ سرگرمی کا الزام ضرور آئد ہوتا ہے ہم خوش ہیں کہ وہ ایک فرض شناس نوجوان ہے لیکن سیغہ نمک کی اعتدال سے بڑھی ہوئی نمک حلالی نے اس کے امتیاز و ادراک کو مغلوب کر دیا اسے آئندہ ہوشیار رہنا چاہیے وکیلوں نے یہ تجویز سنی اور اچھل پڑے پنڈت علوپی دین مسکراتے ہوئے باہر نکلے حوالیوں نے روپے برسائے سخاوت اور فراخ حس لگی کا سیلاب آ گیا اور اس کی لہروں نے عدالت کی بنیادیں تک ہلا دی جب بنسی دھر عدالت سے باہر نکلے نگاہیں غرور سے لبریز تو تانو تمس خرک کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں چپراسیوں اور برقندازوں نے جھک کر سلام کیے لیکن ایک ایک اشارہ اس وقت اس نشہ غرور پر ہوائے سرد کا کام کر رہا تھا شاید مقدمے میں کامیاب ہو کر وہ شخص اس طرح اکڑتا ہوا نہ چلتا دنیا نے اسے پہلا سبق دے دیا تھا انصاف علم اور پنج حرفی خطابات اور لمبی داڑھیاں اور ڈھیلے ڈھالے چغے ایک بھی حقیقی عزت کے مستحق نہیں لیکن بنسی دھر نے سروت اور رسوخ سے بیر مول لیا تھا اس کی قیمت دینی واجب تھی مشکل سے ایک ہفتہ گجرا ہوگا کہ معتلی کا پروانہ آ پہنچا فرض شناسی کی سزا ملی بیچارے شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے بڑھے منشی جی پہلے ہی سے بدزن ہو رہے تھے کہ چلتے چلتے سمجھایا تھا مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی ہم تو کلوار اور بوچڑ کے تقاضے سہیں بڑھاپے میں بھگت بن کر بیٹھیں اور وہاں بس وہی سوکھی تنخواہ آخر ہم نے بھی نوکری کی ہے اور کوئی اہدے دار نہیں تھے لیکن جو کام کیا وہ دل کھول کر کیا اور آپ دیانت دار بننے چلے ہیں گھر میں چاہے اندھیرہ رہے مسجد میں ضرور چراغ جلائیں گے ایسی سمجھ پر پڑھانا لکھانا سب اکارت گیا اسی اسنا میں بنسی دھر خستہ حال مکان پر پہنچے اور بوڑھے منشی جی نے روداد سنی تو سر پیٹ لیا اور بولے جی چاہتا ہے کہ اپنا اور تمہارا سر پھوڑ لو بہت دیر تک پچھتاتے رہے اور کفے افسوس ملتے رہے غصے میں کچھ سخت سست بھی کہا اور بنسی دھر اگر وہاں سے تل نہ جائیں تو عجب نہیں تھا کہ یہ غصہ عملی صورت اختیار کر لیتا بوڑھی اممہ کو بھی صدمہ ہوا جگنات اور رامیشور کی آرزویں خاک میں مل گئیں اور بیوی نے تو کئی دن تک سیدھے موں سے بات نہیں کی اس طرح اپنے یگانوں کی ترش روئی اور بیگانوں کی دلدوز ہمدردیاں سہتے سہتے ایک ہفتہ گزر گیا شام کا وقت تھا بوڑھے منشی رام نام کی مالا پھیر رہے تھے کہ ان کے دروازے پر ایک سجا ہوا رتھ آ کر رکا سبز اور گلابی پردے پچھائیں نسل کے بیل ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے سینگ پیتل سے منڈے ہوئے منشی جی پیشوائی کو دوڑے دیکھا تو پنڈت علوپی دین ہے جھک کر دنڈوت کی اور مدبرانہ در افشانیاں شروع کی آپ کو کون سا مو دکھائیں مو میں کالک لگی ہوئی ہے مگر کیا کریں لڑکا نالائق ہے ناخلف ہے ورنہ آپ سے کیوں مو چھپاتے ایشور بے چراغ رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے بنسی دھر نے علوپی دین کو دیکھا مسافہ کیا لیکن شان خودداری لیے ہوئے فوراں گمان ہوا کہ یہ حضرت مجھے جلانے آئے ہیں زبان شرمندہ معذرت نہیں ہوئی اپنے والد بزرگوار کا خلو سے روان سخت ناغوار گزرا یکا یک پنڈت جی نے قطع کلام کیا نہیں بھائی ایسا نہ فرمائیے بڑھ ملشی جی کی قیافہ شناسی نے جواب دے دیا انداز حیرت سے بولے ایسی اولاد کو اور کیا کہوں علوپی دین نے کس قدرت جوش سے کہا درگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا سپوت لڑکا پا کر آپ کو پرماتما کا شکر گزار ہونا چاہیے دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہوں داروغا جی ایسے زمانہ سازی نہ سمجھئے زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی اس رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لیا تھا آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں میں نے ہزاروں رئیس اور امیر دیکھے ہزاروں عالی مرتبہ حکام سے سابقہ پڑا لیکن مجھے زیر کیا تو آپ نے میں نے سب کو اپنا اور اپنی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا مجھے اجازت ہے کہ آپ سے کوئی سوال کروں بنسی دھر کو ان باتوں میں کچھ خلوس کی بو آئی پنڈت جی کے چہرے کی طرف اڑتی ہوئی مگر تلاش کی نگاہ سے دیکھا صداقت کی گاڑھی گاڑھی جھلک نظر آئی غرور نے ندامت کو راہ دی شرماتے ہوئے بولے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے فرض نے مجھے آپ کی شان میں بے عدبی کرنے پر مجبور کیا ورنہ میں تو آپ کی خاک پا ہوں جو آپ کا ارشاد ہوگا بہت دے امکان اس کی تعمیل سے انکار نہ کروں گا الوپی دین نے التجا آمیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا دریا کے کنارے آپ نے میرا سوال رد کر دیا تھا لیکن یہ سوال آپ کو قبول کرنا پڑے گا بنسی دھر نے جواب دیا میں کس قابل ہوں لیکن مجھ سے جو کچھ ناچیز خدمت ہو سکے گی اس میں دریغ نہ ہوگا الوپی دین نے ایک قانونی تحریر نکالی اور اسے بنسی دھر کے سامنے رکھ کر بولے اس مختار نامے کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر دستخط کیجئے جب تک یہ سوال پورا نہ کیجئے گا میں دروازے سے نہ ٹلوں گا منشی بنسی دھر نے مختار نامے کو پڑھا تو شکریہ کے آنسو آنکھوں میں بھر آئے پنڈت الوپی دین نے انہیں اپنی ساری ملکیت کا مختار عام قرار دیا تھا چھ ہزار سالانہ تنخواہ جیب خاص کے لیے روزانہ خرچ الگ سواری کے لیے گھوڑے اختیارات غیر محدود کانپتی ہوئی آواز سے بولے پنڈت جی میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں آپ نے مجھے ان انعیاتیں بیکرہ کے قابل سمجھا لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اتنے آلہ رتبے کے قابل نہیں ہوں الوپی دین ہنس کر بولے اپنے موں سے اپنی تعریف نہ کیجئے بنسی دھر نے متین انداز سے کہا یوں میں آپ کا غلام ہوں آپ جیسے نورانی اور صاف بزلگ کی خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے لیکن مجھ میں نہ علم ہے نہ فراست نہ تجربہ ہے جو ان خامیوں پر پردہ ڈال سکے ایسی معزز خدمات کے لیے ایک بڑے معاملہ فہم اور کارکردہ منشی کی ضرورت ہے الوپی دین نے قلم دان سے قلم نکالا اور بنسی دھر کے ہاتھ میں دے کر بولے مجھے نہ علم کی ضرورت ہے نہ فراست کی نہ کارکردگی کی اور نہ معاملہ فہمی کی ان سنگریزوں کے جوہر میں بارہا پرخ چکا ہوں اب حسن تقدیر اور حسن اتفاق نے مجھے وہ بے بہا موٹی دے دیا ہے جس کی آب کے سامنے علم اور فراست کی چمک کوئی چیز نہیں یہ قلم حاضر ہے زیادہ تعمل نہ کیجئے اس پر آہستہ سے دستخط کیجئے میری پرماتمہ سے یہی التجا ہے کہ آپ کو صدا وحی ندی کے کنارے والا بے مروت سخت زبان تند مزاج لیکن فرض شناس داروغہ بنائے رکھے بنسی دھر کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے دل کے تنگ ظرف میں اتنا احسان نہ سما سکا پنڈت الوپی دین کی طرف ایک بار پھر عقیدت اور پرستش کی نگاہ سے دیکھا اور مختار نامے پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیئے الوپی دین فرط مسررت سے اچھل پڑے اور انہیں گلے لگا لیا کہیے صاحب کیسی لگی کہانی منشی پریمچند کی مشہور کہانی نمک کا داروغہ پسند آئی نا ضرور آئی ہوگی صاحب اور اس کا یہ اردو ورزن تو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا تب ہی تو آپ اس وقت مجھے یہاں سن رہے ہیں مطلب ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ گئے ہیں تو اپنی رائے کا کیجئے اظہار کمنٹ باکس میں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سا ویڈیو سلام ہندوستان میں ہوں مہین شمسی